بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں بھی ہم فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کریں گے کل ساتھ طریق کو فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے حوالے سے ایک اچھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹنگ رہی اور اس میں بہت سارے ایک اچھے انیشیٹیو لیے گے کیونکہ مارکیت کی جو کنڈیشن ہے جو مارکیت میں تھوڑی سی انسٹیبلیٹی ہے جو مارکیت کا جو فلو ہے وہ اگر تھوڑا سی ڈاؤن ہے تو سوسائٹیاں کوشش کر رہی ہیں کہ ہم اپنے طور پر ایک پشت دے سکیں مارکیت کو تاکہ یہ جو مارکیت ہے یہ سیٹیبل ہو اور انویسٹرز جن لوگوں نے یہاں پر اپنی انویسمنٹ کی ہے اس مارکیت میں اس ٹائم میں تو ان کی انویسمنٹ کو گروہ کرنے میں مدد مل سکے سب سے پہلے فیصل ٹاؤن کی فیس ٹو کی لوکیشن کے حوالے سے بہت سارے لوگ جن لوگوں نے یہاں پر اپنی انویسمنٹ کی ہے یہ جو لوگ ابھی بھی انویسمنٹ کرنا چاہے ہیں اور فیصل ٹاؤن فیس ٹو کی لوکیشن کے حوالے سے ان کو نہیں آگا ہی تو فیصل ٹاؤن فیس ٹو آپ کے تھلیاں انٹرچینج کے بلکل قریب ترین ایک بہترین ہاؤسنگ پروجیکٹ آ رہا ہے جس کی اپروچ آپ چکری روڈ سے بھی کر سکتے ہیں اور آنے والے فیوچر میں آپ یہاں تھلیاں انٹرچینج سے بھی آپ اس کی اپروچ کو کر سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ شہر جو ہے وہ گنجان آباد ہوتے ہوئے اب جو ہے وہ بڑھتے جارہے ہیں وسیع ہوتے جارہے ہیں اور اب پندرہ سے بیس کلومیٹر کی مسافت جو ہے وہ اب اس کے لیے ضروری بن چکی ہے ایک ریال اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے بہترین منصوبہ ہے رنگ روڈ کی صورت میں جس سے میکسیمم ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ بینیفٹ حاصل کر سکتی ہیں ان میں میجر بینیفیشٹری آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو بھی ہوگا اور جو لوگ یہاں پر آج اپنی انویسمنٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ فیوچر میں ایک بہترین ریٹرن حاصل کر سکیں گے ریسیونگ کے حوالے سے بہت سارے کلائنٹ کے کوسچن تھے کہ ہماری ریسیونگ ابھی تک نہیں آئی ہوئی تھی بہت ساری الحمدللہ ہمارے انڈ سے جو ہے ریسیونگ جو ہمارے کلائنٹ کوٹا تھی وہ ہم نے اپنے کلائنٹ تک ان کو ورڈ سپ کر دی ہیں کیونکہ ابھی اس کی الارٹمنٹ لیٹرز جو ہیں وہ رہتے ہیں اور آنے والے ہفتے میں جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ نیکسٹ ویک میں یعنی آج آٹھ دسمبر ہے اور آنے والے ویک میں یعنی ففٹین آف دسمبر تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی الارٹمنٹ لیٹرز بھی جو ہیں وہ آ جائیں گے سوسائیٹی نے اس چیز کو اناؤنس کیا ہے کہ ویدن نو ٹائم انشاءاللہ ہم اپنے الارٹمنٹ لیٹرز جو ہیں وہ جاری کر دیں گے اور آپ اپنے کلائنٹ تک اسے پہنچا سکتے ہیں تو وہ ریسیونگ ہمیں جو ہیں اوریجنل ریسیونگ ریکوائیڈ ہوں گی جس کی وجہ سے ابھی ہم نے وہ ٹی سی اپنے کلائنٹ کو نہیں کی ہیں فیسل ٹاؤن فیز ٹو کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کا اس پہ اعتماد موجود ہے بہت سارے لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ کیا پتا شاید ہم نے جو ہے وہ ایک رونگ ڈیسیونگ لے لیا ہے لیکن یہ آنے والے وقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ویدن تھری منٹس اور فور منٹس آپ فیسل ٹاؤن فیز ٹو کے حوالے سے مارکیٹ میں بہت پوزیٹیو ریسپونس دیکھیں گے اس کی ریسپونسی وجوہات ہیں کیونکہ جو کمیٹمنٹس ہیں جو ڈیلیوری ہے جس ڈیولپر کا یہ پروجیکٹ ہے تو انشاءاللہ یہ اپنے پروجیکٹ کو بنانا بھی جانتے ہیں اور مارکیٹ میں ڈیلیور کرنا بھی جانتے ہیں فیسل ٹاؤن فیز ٹو کسی تعرف کا موتاج نہیں ہے فیسل ٹاؤن فیز ٹو فیسل ٹاؤن فیز ون میں جن لوگوں نے اپنی انویسمنٹ کی ہے تو آج اس لوکیشن کو دیکھتے ہوئے چودری عبدالمجید صاحب کو دیکھتے ہوئے یہاں پر انہوں نے اپنی انویسمنٹ کی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چودری عبدالمجید صاحب کی کمیٹمنٹ جو ہیں وہ آنر ہوتی ہیں وہ اس کو آن کرتے ہیں اور اس کو ٹائم میں آن کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو دو سال کا ٹائم دیا گیا ہے تو پانچ سال میں جا کے اس کو ڈیلیور کیا جائے گا ابھی فیسل ٹاؤن فیز ٹو پانچ سال کے پیمنٹ پلان پر لانچ کیا گیا ہے لیکن امید یہ کی جا سکتی ہے کہ وید ان ٹو ایئرز اور تھری ایئرز یہ آپ کو ڈیلیوری کی پوزیشن میں آ جائیں گے اور آپ لوگ اگر آپ ارلی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں ٹرانسور کے لیے بہت سارے لوگوں کے کوسچن تھے جی کہ ٹرانسور جو ہے وہ کب اپن ہوگی اور ہم جو ہے وہ اگر ہم نے یہاں پر فیصلہ کر لیا تھا اور بہت سارے مارکیٹ میں رومرز ایسے ہیں کہ فیسل ٹاؤن فیز ٹو کے پاس لینڈ نہیں ہے ڈیولپمنٹ نہیں کر سکیں گے اور یہ ہے وہ ہے تو بہت سارے لوگ پریشان ہو کہ ان کو سیل آؤٹ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹیکس کی وجہ سے وہ مزید پریشان ہو گئے تھے کہ بہت سارے ٹیکسز فیسل ٹاؤن فیز ٹو لگا رہا تو فیسل ٹاؤن فیز ٹو نے کل کی میٹنگ میں اس چیز کو بھی جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ فرس ٹرانسور پے صرف آپ کو ٹرانسور فیس پے کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی ٹیکسز جو ہے وہ آپ کو ادا نہیں کرنے تو ایک بہترین ٹائم ہے بہت سارے لوگ اگر آپ اس انویسمنٹ سے ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ایگزٹ کر جائیں جو لوگ یہاں پر انٹری کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین ٹائم ہے ابھی جو انیشیل ریٹس ہیں ان پہ آپ کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی فیسل ٹاؤن فیس ٹو کے حوالے سے کوئی کیوری ہے یا اگر آپ کوئی معلومات جانا چاہتے ہیں یا بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو بیس پوسیبل سرویسز پروائیڈ کریں گے اور جو لوگ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ جو لوگ ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک ایگزٹ دیا جا سکے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم